اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں کے اندر بیمار ہوئے بہت سخت بیمار ہوئے بیماری کا غلبہ تھا آپ پر شدت تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ چند گھڑیوں کے مہمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ دیں گے آخری وقت قریب نظر آ رہا تھا اور یہ جمعیرات کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین آپ کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے آپ کی صحبت کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ لکھنے کے لیے لاؤ کاغذ لاؤ کلم لاؤ میں کچھ لکھ دیتا ہوں اکتب لکم کتابا میں ایک ایسی تحریر لکھ دوں گا کہ جس کی وجہ سے تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے وہاں پر صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا یہ بات کی بات ہے کہ ان سے مراد کون ہیں لیکن جو حدیث بخاری ہے وہاں پر نام موجود نہیں ہے تو ایک صحابی نے عرض کی کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تزلو بادہو عبادہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں گا کہ جس تحریر کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اس سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اہا جارہ کیا دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں آپ نے کاغذ کلم مانگا ہے کاغذ کلم لانے میں پھر لکھنے لکھوانے میں ممکن ہے تاخیر ہو جائے ممکن ہے جتنی بات لکھوانی ہے وہ مکمل بات نہ لکھی جا سکے اس لیے ایسا کریں استفہیموہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوانے کی وجہ آپ سے زبانی سمجھ لی جائے وہاں پر پھر آپس میں اختلاف رائے ہوا جو عام حالات سے ہٹ کر ذرا قدر بلند آواز میں ہو گیا تو وہاں پر اتنا بھی چونکہ بیماری کے ایام تھے تو قدر بلند آواز سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی تھی وہاں پر ایک صحابی موجود تھے جنہوں نے فرمایا حسبونا کتاب اللہ اے اللہ کے رسول آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں آپ نے جو ہمیں قرآن سمجھا دیا ہے اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم لوگ افتراک کا انتشار کا شکار نہیں ہوں گے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے جو آپ نے ہمیں سمجھائی ہے دفعہ دخل مقدر کر رہا ہوں ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے جو آپ نے ہمیں سمجھائی ہے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سمجھایا ہے اپنے الفاظ میں سمجھایا ہے اسے کیا کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں بس وہ ہمیں کافی ہے جیسے آپ نے قرآن کی مراد ہمیں سمجھا دی ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کہنے لگے کہ لانا چاہیے کاغذ کلم ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کچھ لکھ دیں اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں بس اللہ کے کتاب کافی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کومو انی مجھے اکیلہ چھوڑ دو آپ حضرات تشریف لے جائیں یہ جو اختلاف رائے ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو کاغذ کلم دینا ہے یا نہیں دینا اس اختلاف رائے میں جو کچھ آوازیں بلند ہوئی ہیں ہم معمول سے ہٹ کرتے ہیں بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے بعد دوبارہ چند صحابہ حاضر ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں لکھوانا چاہتے ہیں کچھ ہے تو ہمیں آپ فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی فالذی آنفئیہ خیرم مما تدعونی الیہی پہلے میں نے ارادہ کر لیا تھا کچھ لکھوانے کا پھر وہ میں نے ارادہ ترک کر دیا یہ جو میں اپنے ارادے کو ترک کر کے بیٹھا ہوں اس حالت میں بیٹھا ہوں میں نے لکھوانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے میری یہ والی حالت اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو تم مجھے اب کہہ رہے ہو کہ میں لکھوا دوں اور میری حالت یہ ہے کہ میں لکھنے کا ارادہ ترک کر کے بیٹھا ہوں مجھے اسی حالت کے اندر راحت ہے چین ہے میں اب نہیں لکھواتا ہاں اتنی باز ضرور ہے کہ لگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر تین نصیحتیں کی وسیحتیں کی سب سے پہلے آپ نے فرمایا اخرج المشریقین من جزیرہ العرب باز روایات میں اخرج اليہود کے الفاظ ہیں یہودیوں کو یا مشریقین کو جزیرہ عرب سے نکال دو پہلی بات دوسری وَعَجِزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ اُجِزُهُمْ جب تک میں تھا میرے پاس دیگر ممالک کے وفود آیا کرتے تھے ان کے لوگ آیا کرتے تھے سفارتکاری ہوتی تھی لوگ اپنے ملکوں کے وفد بیجتے سفیر بیجتے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا میں چاہ رہا ہوں تمہارا تعلق پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہوگا لوگ آئیں گے خیال کرنا ان سے حسن سلوک کرنا راوی کہتے ہیں یا تو تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے خاموش ہو گئے یا راوی یہ کہتے ہیں پھر یہ ایسا ہے کہ میں بھول گیا ہوں مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہو اور مجھے یاد نہ آ رہی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہی نہ ہو یہ ہے حدیثِ گرتاس کا مختصر سا مفہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دنوں میں آپ پر بیماری آئی آپ نے فرمایا کاغذ کلم لاؤ کچھ لکھ کر دیتا ہوں وہاں پر موجود صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اس کے بعد پھر دوبارہ حاضرِ خدمت ہوئے کچھ لوگ اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ فرما دیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب یہ جو لکھنے لکھانے کا ارادہ ترک کر کے بیٹھا ہوں یہی بہتر ہے لکھوانے سے اس موقع پر پھر تین نصیحتیں بھی فرمائیں یہ صحیح بخاری میں چھ مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ مذکور ہے اس حدیث سے روافظ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاغذ کلم منگوایا تھا اس منگوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اہلِ بیعت کے فضائل لکھنا چاہتے تھے اور بالخصوص حضرتِ علی المرتضاء کرم اللہ وجہہ الكریم کی خلافتِ بلا فصل لکھوانا چاہتے تھے لیکن اس میں رکاوٹ بن گئے ہیں صحابہِ کرام اور بالخصوص حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ بیعت کے ساتھ نفرت رکھتے تھے اداوت رکھتے تھے دشمنی رکھتے تھے اہلِ بیعت کی اور بالخصوص حضرتِ علی المرتضاء کرم اللہ وجہہ الكریم کی بارے میں اچھا ذہن نہیں رکھتے تھے اگر کاغذ کلم دے دیا جاتا تو اللہ کے رسول اس موقع پر حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافتِ بلا فصل لکھ دیتے اب حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رکاوٹ بنے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ عمر کے دل میں اہلِ بیعت کی اور بالخصوص حضرتِ علی المرتضاء کی محبت نہیں ہے اور یہیں سے وہ فساد پیدا ہوا ہے کہ اہلِ بیعت اور صحابہ آپ اس میں الگ الگ چیزیں ہیں یہ اعتراض کا حاصل ہے جو روافظ سعی بخاری کی اس حدیث پر کرتے ہیں حدیثِ کرتاس پر کرتے ہیں اب اس کا جواب سمجھیں اور اس جواب کے کئی پہلو ہیں ہر پہلو سے اس کو دیکھنا ہے کہ آیا واقعاً یہ اعتراض درست بھی ہے کہ نہیں ہے سب سے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالت واللہ یعصمك من الناس ہے میرے رسول میری طرف سے جو دین آ رہا ہے جو احکام آ رہے ہیں جو شریعت آ رہی ہے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے آپ اس بارے میں امین ہیں آپ یہی ساری چیزیں میرا پیغام میرا حکم اپنی امت کے حوالے کریں بلغ ما انزل الیک من ربک آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو چیز بھی نازل ہو رہی ہے اور آپ اہل علم ہیں جانتے ہیں کہ یہ جو نزول ہے وہی کا اس کے کئی اسباب تھے ہر مرتبہ حضرت جبریل نہیں آیا کرتے تھے صحیح بخاری کے ابتدا میں آپ نے اس بات کو پڑھ لیا تو جو چیز بھی اللہ کی طرف سے وہی ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں آپ امت کو پہنچائیں اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس معاملے میں امین مانتے ہیں اس معاملے میں کامیاب مانتے ہیں بلکہ دنیا جہان کے تمام انسانوں سے زیادہ کامیاب ترین انسان مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی جو ذمہ داری لگائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ ذمہ داری کما حق کو ادا فرمائی اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی سستی نہیں کی غفلت کا علیہ عزباللہ شکار نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم وہ باتیں جو امت کو بتانے والی تھیں اللہ کے نبی بتلا کر گئے ہیں کامیاب گئے ہیں ناکام نہیں گئے یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی جو کچھ ان پر ذمہ داری تھی وہ پوری کر کے گئے ہیں بلکہ ما انزلہ الیکا مر ربک آپ ہر وہ چیز پہنچا دیں ما انزلہ الیکا مر ربک ہر وہ چیز آپ پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَّمْ تَفْعَلْ یہ قضیہ ہے قضیہ شرطیہ ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تبلیغِ اسلام والا دین کو پہنچانے والا اسلام کو پہنچانے والا احکامِ شریعت کو بتلانے والا اگر آپ نے کام نہ کیا فَمَا بَلْلَغْتَ رِسَالَةَ پھر پیغمبر آپ نے حقِ تبلیغ نہیں کیا ہم یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر نے جس بات پر اپنی ساری زندگی محنت کی ہے پیغمبر اس مقصد میں کامیاب گئے ہیں اور اگر روافظ کے اس اعتراض کو تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کے نبی لکھوانا چاہتے تھے حضرت عمر کے منع کرنے رکاوٹ کی وجہ سے مضاحمت کی وجہ سے اللہ کے نبی لکھوانا چاہتے تھے لکھوا نہیں سکے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ کے نبی کو کامیاب مانا جا رہا ہے یا ناکام مانا جا رہا ہے ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کے نبی ناکام گئے ہوں لیکن روافظ جو در حقیقت صحابہ اکرام کی آڑ کے اندر پیغمبر آخر اس زمان کے ساتھ اپنی دشمنی پورا کرنا چاہ رہے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کامیاب نہیں گئے ایسی جماعت بھی نہیں بنا سکے کہ آخر وقت کے اندر انہیں کہا وہ کاغذ کلم لے ہو وہ بھی نہیں لے کرے تو کوئی کامیاب لیڈر کامیاب سربراہ ایسا ہوتا ہے کہ تئیس سال وہ محنت کرے جماعت تیار کرے آخر میں کاغذ کلم مانگے اور اسے نہ دیا جائے اس کا معنی یہ کہ پیغمبر نے افراد سازی کے حوالے سے جو محنت کی تھی وہ محنت کامل طور پر پوری نہیں ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے علیہ عزباللہ کامیاب نہیں گئے ایک تو اس کا یہ پہلو ہے یہ اس کا ایک ایمانی پہلو ہے ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کامیاب روافظ کی بات کا مقصد یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں گئے دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اظہار حق کے حوالے سے حق بات کو ظاہر کرنے کے حوالے سے من جانب اللہ مبعوث تھے اللہ رب العزت نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ اظہار حق فرمائیں حق بات کو بالکل ظاہر فرمائیں واضح فرمائیں اور اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جرت سے کام لیا ہے عظیمت سے کام لیا ہے استقامت سے کام لیا ہے تمہیں اذکر رہا تھا کہ حضرت عمر کے کوئی پہلا واقعہ نہیں آپ کی زندگی میں متعدد ایسے واقعات پیش آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی نہ کوئی اپنی مجتہدانہ رائے پیش کرتے اس لیے کہ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت اللہ کا قرآن اور اللہ کی کتاب کر رہی ہے اس وجہ سے بھی مان لیا ہے اور جہاں نہیں مانا وہ بھی کسی نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خود مختار ہونے کی وجہ سے نہیں مانا تو ماننے میں بھی دباؤ نہیں ہے نہ ماننے میں نفرت نہیں ہے یہ کیا بات ہی کہ پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی آراء آتی رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبول فرما لیتے کبھی اصلاح فرما دیتے کبھی اس پر عمل نہیں کرتے کبھی اس کے مخالف پر عمل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تو عمر کے دباؤں میں نہ آئے ہوں اور آخری دنوں کے اندر عمر نے اتنی سی بات کی ہو حسبنا کتاب اللہ اور یہ بات بھی عمر نے اپنے طور پر نہیں کی قرآن کریم کہتا ہے کیا ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے ناصر ہونے والی کتاب کافی نہیں عبرت العموم اللعظ لا لخصوص السبب حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان الفاظ کے اندر عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کیا انہیں قرآن کافی نہیں کتاب اللہ کافی نہیں ہے اور حضرت عمر بھی کیا فرما رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اللہ کی کتاب کافی ہے یہ والی بات بھی عمر کی اپنی نہیں ہے ہاں فرق کیا ہے الفاظ حضرت عمر کے ہیں لیکن یہ معنی اللہ کے قرآن میں ثابت ہے کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں کہ اللہ کی کتاب آپ پر ناصل کر دی گئی ہے اور یہی بات تو حضرت عمر نے کی ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے جرم کونسا ہے کوئی جرم نہیں حضرت عمر نے جو بات کی ہے اپنے اجتحاد کی بنیاد پر کی ہے اور عجیب بات یہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر کا اجتحاد ایسا تھا کہ آپ اپنے اجتحاد سے کئی باتیں ارشاد فرماتے اللہ رب العزت اس کی موافقت میں اس کی تعیید میں اپنا قرآن ناصل فرما دیتے کتنی ایسی باتیں ہیں جنہیں موافقات عمر سے تعبیر کیا جاتا ہے یہی پردے کا مسئلہ تھا حضرت عمر کی رائے تھی مجتہدانہ رائے تھی کہ پردے کا حکم ہونا چاہیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دے کر نے اس کی تصویب کی ہے قرآن کریم نے اس کی تعیید کی ہے تو ایسی باتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کی تعیید ہو جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ کہ یہ عمر ایسا انسان ہے کہ اس کے دل پر بھی اس کے دماغ پر بھی اس کی زبان پر بھی ہمیشہ حق ہی جاری ہوتا ہے بغیر حق کے یہ بات نہیں کرتا یہ جو بھی بات کرتا ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اکثر باتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے تصویب آ جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں اس حابت کا حکم دے دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس رائے کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق حکم دے دیا جاتا ہے این ممکن ہے این ممکن ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ کلم لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً کچھ لکھنا چاہتے ہوں واقعتاً کچھ لکھنا چاہتے ہوں حضرت عمر نے توجہ دلائی حسبنا کتاب اللہ اور پھر یہی بات اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے اس اجتہاد کو اصابت بخشتے ہوئے اپنے نبی کے دل پر بھی نازل کہہ دی کہ جو بات عمر کہہ رہا ہے اس عمر کی بات کو لے لو اسی کے اندر خیر ہے لکھنے کی ضرورت نہیں اور اس کا کرینہ صحیح بخاری کے وہی الفاظ ہیں کہ جب دوبارہ یہ لوگ حاضر ہوئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں اگر آپ نے کچھ لکھوانا ہے ہمیں فرما دیں اللہ کے رسول نے فرمایا اب ترکے کتابت کا جو ارادہ کر کے بیٹھا ہوں جس کی جانب حضرت عمر نے توجہ دلائی ہے اور اللہ رب العزت نے میرے دل میں حضرت عمر کے اجتہاد کی تصویب جو الکا کر دی ہے اس کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ میری یہی حالت اس حالت سے بہتر ہے جس حالت کی طرف تم مجھے لانا چاہتے ہو تم مجھ سے لکھوانا چاہتے ہو عمر کہہ چکا ہے حسبونا کتاب اللہ اللہ نے اسی بات کو میرے دل میں بھی ڈال دیا ہے اب یہی حالت بہتر ہے جس کی طرف عمر نے توجہ کرائی ہے یہ حدیث تو مولانا یہ حدیث تو ایسی ہے حضرت عمر کی منقبت بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے اس وقت تک حضرت عمر کے مجتہدانہ آراء کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے تصویب ہو جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ہیں ان دنوں کے اندر بھی اللہ کے نبی نے جاتے جاتے بتلا دیا عمر اب بھی باتیں ٹھیک کرتا ہے پہلے بھی ٹھیک کرتا تھا اب تمہیں یہ بتلا کر جا رہا ہوں بعد میں بھی یہ جو باتیں کرے گا خیر اسی کے اندر ہوگی یہ تو حضرت عمر کی رائے کی تصویب ہے تصویب مخالوت ہے کہاں پر یہ حدیث تو بتلاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل ہے تب ہی تو اللہ کے رسول دوبارہ لکھواتے ہی نہیں ہیں جمعیرات کو بیمار ہوئے یہ واقعہ پیش آیا جمعیرات جمعیرات کا دن گزر گیا جمعہ کا دن آیا ہفتے کا دن آیا اتوار کا دن آیا پیر کا دن آیا چاشت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے تقریباً ساڑھے دس دس کا ٹیم ہے اس وقت اللہ کے رسول کی وفات ہو رہی ہے اگر یہ چیزیں لکھوانا انتہائی ضروری تھا تو پھر بعد میں افاقہ بھی ہوا افاقہ بھی ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلا کر نہیں کہا اس دن تو عمر نے نہیں لکھنے دیا آج لے آؤ تمہیں لکھ دیتا ہوں یہ یہاں تک اس مسئلے کا پہلو ہے کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اگر بات کی بھی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وجہ سے اللہ کے رسول دباؤ کا شکار نہیں تھے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت عمر نے بات کی ہے اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی اسی رائے کا القاہ اپنے نبی کے دل میں کر دیا ہے اور نبی نے فرما دیا ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں اہل علم ہیں کہ اگر نبی کے سامنے کوئی مسلمان کام کرے اور نبی اسے دیکھ کر خاموش ہو جائے اسے تقریر الرسول کا درجہ حاصل ہوتا ہے شریعت میں اسے حجت مانا جاتا ہے اللہ کے رسول خاموش ہوئے ایسے کہ آپ کی وفات تک آپ نے دوبارہ لکھنے کا نام نہیں لیا بلکہ دوبارہ لکھنے کی پیش کش بھی کی گئی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے یہ تو حضرت تقریر الرسول بتلاتی ہے کہ عمر کی بات بلکل برحق تھی اور واقعتا نہیں لکھنی چاہیے تھی اور یار لوگوں نے کیا کہا کہ جی عمر رکاوٹ بن گئے خلافت بلا فصل علی میں اور یہ کہتے ہوئے بھی کچھ شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے کبھی کہتے ہیں غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لا رہے ہیں ایک مقام سے اور وہاں پر صحابہ اکرام جمع ہیں تو اس موقع پر جشن منایا جاتے ہیں آج کا غدیر خم کے نام سے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیا تھا سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا بقول آپ کے اعلان ہو چکا تھا بعد میں لکھوانے کی ضرورت کیا تھا اگر یہ کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز میں وزن ہوتا ہے پھر سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا فرمان سن کرنی مانتے وہ لکھی ہوئی بات کہاں مانیں گے فرما دیا بقول آپ کے غدیر خم کے موقع پر کہ میرے بعد بلا فصل خلیفہ علی ہوگا بقول آپ کے سچ جوٹ چلو بعد میں دیکھ لیتے ہیں بقول آپ کے غدیر خم کے موقع پر کہہ دیا تو بعد میں لکھوانے کی ضرورت کیوں کہ یہ لکھی ہوئی بات مان لیں گے جو بابا منکر ہوتا ہے وہ زبانی بات کا بھی منکر ہوتا ہے لکھی ہوئی بات کا بھی منکر ہوتا ہے کیا فرق پڑھنا دا اس کا اور انہیں تو یہ بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے یہ بات منصوب کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ حضرت عمر کا واقعہ ہے ہی نہیں یہ حضرت عمر کا واقعہ ہی نہیں ہے مسند احمد میں روایت موجود ہے خود حضرت علی المرتضی کررم اللہ و اجحہ الکریم کی روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسند احمد میں روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز لے آؤں جس پر لکھا جائے مجھے حکم دیا ہے حضرت عمر کو حکم ہی نہیں ہے اور ویسے آپس میں ہم بیٹھے ہیں آپ بھی اسی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں اسی سوسائٹی میں آپ بھی رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں جب بندے کا وقت رخصت ہوتا ہے بندہ فوت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے گھر میں موجود ہو اور جو بات کہے اس کا اولین مصداق کون لوگ ہوتے ہیں مخاطب کون لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر والے ہوتے ہیں یا جو بہر سے آئے ہوئے ہیں اپنے گھر والے حضرت عمر کو بہر سے آ کر بیٹھے ہیں علی کا تو اپنا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس مجلس میں حضرت علی موجود بھی ہیں حضرت عباس موجود ہیں موجود ہیں حضرت فاطمہ موجود ہیں رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے لئے کاغذ کلم لے آؤ یہ ذمہ داری بہر والوں کی بنتی تھی کہ اپنے گھروں سے جا کر لے آئیں حضرت عمر ہزار بار بھی کہتے رہے ہیں بالفرض کہ حضرت علی کا حق بنتا تھا جاتے اور کاغذ کلم اٹھا کر سامنے رکھ دیتے لیکن حضرت عمر کو اللہ نے وہ ملکہ عطا فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ویسے نہیں فرمایا کہ اس کے دل دماغ پر اللہ بولتا ہے اس کی زبان پر خدا کی احکامات جاری ہوتے ہیں ایسے نہیں کہا حضرت عمر نے جو اپنے اجتحاد کی بنیاد پر یہ کہا ہے حسبنا کتاب اللہ یہ اجتحاد اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا کہ اسی بات کا القاہ اللہ کے نبی کے دل پر بھی کر دیا گیا اور نبی کے علی کے دل پر بھی کر دیا گیا ایسا نہیں ہے حضرت علی بھی سمجھ گئے کہ عمر نے جو کہا ہے نا حسبنا کتاب اللہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ابھی جا کر یہ کوئی چیز اٹھا کر لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں اور اگر اس چیز کو تسلیم نہ کیا جائے پھر کیا جواب دیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہو فرما رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ اللہ کے نبی کاغذ کلم مانگ رہے ہیں اور حضرت علی نہیں دے رہے اس کا کیا معنی کہ حضرت علی بھی حضرت عمر کے ساتھ شریک ہیں حضرت عمر کے ساتھ شریک ہیں جو کام حضرت عمر کر رہے ہیں وہی کام حضرت علی کر رہے ہیں تو ایک بر تو آپ الزام لگیں اور یہ کہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے اور جن کو در حقیقت خطاب ہو رہا ہے اور وہ بھی کاغذ کلم نہیں لا رہے ان سے محبت کا دم بھی بڑھتے ہو حجیب لوگو یعنی حضرت علی کو حکم ہے اور واضح الفاظ میں خود حضرت علی کی اپنے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں کاغذ کلم لے آؤں لکھنے والی چیز لے آؤں پھر حضرت علی سے پوچھا گیا کہ علی جب آپ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ کوئی چیز لے آؤں مجھے یہ اندیشہ ہو گیا اللہ کے رسول کی طبیعت اس قدر خراب ہے آپ پر مرز کا اس قدر شدید غلبہ ہے شدت ہے بیماری کی مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ ذرا بھر کے لیے لمحے بھر کے لیے اگر میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں کاغذ کلم لانے کے لیے تو کہیں میری ادم موجودگی میں اللہ کے نبی کی وفات نہ ہو جائے مجھے تو یہ ڈر لگیا گیا کہ اللہ کے رسول وفات نہ پا جائے اور میں نے کہا کہ آخری وقت تک اللہ کے نبی کی صحبت کو نہیں چھوڑنا چاہیے میرے ہی گھر میں تشریف فرما ہے میں کیوں اللہ کے رسول کی صحبت کو چھوڑوں اور پھر آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بات آپ نے لکھوانی تھی نا لکھوانے کی زحمت نہ فرمائیں میں یہاں سے اٹھ کر نہیں جانتا آپ کی طبیعت اس قدر خراب ہے میرے دل میں اندیشہ ہے کہ میری ادم موجودگی میں آپ کو کچھ ہو نہ جائے ہاں جو بات آپ نے لکھوانی ہے وہی بات ہمیں فرما دیں میں یاد کر لوں گا اب مجھے فرما دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کا خیال کرنا نماز کا خیال کرنا یہ جانی عبادت ہے زکاة کا خیال کرنا بدنی عبادت ہے تمہارے ماتات جو غلام ہیں لونڈیاں ہیں ماتات لوگ ہیں ان کا خیال کرنا خلافت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی خود حضرت علی فرما رہے ہیں خلافت والی بات ہے ہی نہیں حضرت علی کی اپنی بات کیا ہے خلافت کی بات ہی نہیں تھی اور کون سی بات ہے کہ میں خود حاضر ہوا میں نے کہا کل تو انی احفظ و اعی آپ فرمائیں میں اسے یاد بھی کروں گا زبانی یاد بھی کروں گا اور مضبوط حافظے کے اندر محفوظ بھی رکھوں گا آپ نے کون سی بات نہیں رشاد برمائیں اسے السلاة والزکاة اما ملکت ایمان یہ خلافت کی بات ہو رہی ہے یہ تو اس بات کی تلقین ہو رہی ہے کہ پورے دین کا جو خلاصہ ہے اس پر عمل کرتے رہنا خلافت کی بات ہے ہی نہیں اور یار لوگوں نے خلافت کا مسئلہ گھڑ بھی لیا اور یہ بھی سوچ لیا کہ اللہ کے رسول لکھوانا چاہتے تھے بابا توجہ رکھنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے اور عالم الغیب وہ ہونے والی صفت صرف اللہ کے لئے مانتے ہیں عالم الغیب ذات کون سی ہے رب بلند آباس سے کہہ دیں کہہ دیں کہہ دیں خان کہاں میں بہتے ہیں اللہ ہم عالم الغیب ذات اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے ہیں جس طرح صرف اللہ کو ہم رزاق مانتے ہیں زندگی دینے والا مانتے ہیں اولاد دینے والا مانتے ہیں اللہ کے نبی کو نہیں مانتے جب ہم اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے ہیں تمہیں کیسے مانیں گے تمہیں پتہ لگ گیا کہ علی کی خلافت لکھی جانی ہے پھر عمر نے روک بھی دیا پھر رسول دباؤ میں آ کر روک بھی گئے یہ تم نے کہاں سے اخذ کر لی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت علی کی خلاوت لکھنا چاہتے تھے الفاظ تو ایسے ہیں ہی نہیں اور الفاظ کیسے ہیں حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے فرمایا نا کہ کاغذ کلم لے آؤ یہ عمر کو کہا بھی نہیں گیا مجھے کہا گیا خود حضرت علی کا اقرار ہے مجھے کہا گیا اور آخری ان دنوں میں خود ان کی کتابیں بتلاتی ہیں ان دنوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی اللہ کے نبی سے دور نہیں ہوئے بقول ان کے دس دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی دور نہیں ہوئے اور اگر دس دن نہ بھی ہوں یہ آخری جو پانچ دن بنتے ہیں جو مرات سے لے کر پیر تک ان دنوں میں تو بالکل نہیں ہوئے جب حضرت عمر تو واپس گھر چلے گئے اور خود یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ یہاں پر مراد اصحاب ہیں ہی نہیں مراد اہلِ بیت ہیں یہی بخاری کی روایت ہے جس بخاری کی روایت کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے اسی کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما برماتے ہیں لما حسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَفِ الْبَيْتِ رِجَالٌ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر کے اندر کچھ لوگ موجود تھے یہ کس کا گھر ہے اللہ کے نبی کا گھر ہے اسی گھر میں حضرت علی رہ رہے ہیں دماد ہونے کی حیثیت سے بیٹے ہونے کی حیثیت سے رہ رہے ہیں تو یہ معاملہ گھر کا ہے اور آگے کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا حَلُمُّ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَزِلُّ بَادَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ جب باد گھر کے اندر ہو رہی ہے تو فَقَالَ بَعْضُهُمْ کا مستاق بھی کون ہوں گے گھر والے ہوں گے اور یہ یہاں پر ہے اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ یہ جو اختلاف کیا تھا اہلِ بیت کا ہوا تھا یہ اصحاب کا ہوا ہی نہیں ہے کیا ہے آگے وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنَ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ اہلِ بیت نے آپس کے اندر اختلاف کیا ہے حضرت عمر نے کیا ہی نہیں ہے اہلِ بیت میں سے کس نے کہا ہے وَاخْتَسَمُوْا آپس کے اندر اختلاف رائے کیا اور وہ اختلاف رائے بڑھ گیا فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ اہلِ بیت قسم آ گیا ہے اس کے بعد منہم یہ جو ضمیریں آ رہے ہیں انہی کی طرف جائیں گے منہم یہ منتبیز کا ہے انہی میں سے کن میں سے اہلِ بیت میں سے انہی میں سے کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ کوئی چیز لے آنی چاہیے لیکن رسول کو دینی چاہیے وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ غیرَ ظَالِق اور ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے کن میں سے اہلِ بیت میں سے یہ بات عمر کی ہے ہی نہیں بابا یہ بات اہلِ بیت کی ہو رہی ہے علی المرتضاء کی ہو رہی ہے حضرت عباس کی ہو رہی ہے یہ حضرت فاطمہ کی ہو رہی ہے ازواج متحرات کی ہو رہی ہے عمر کی بات نہیں اہلِ بیت کا ویسے مصداق تم کسی اور کو نہیں مانتے ناماننے پر آؤ تو نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے اور ماننے پر آؤ تو عمر کو بھی مان لیتے عجیب بات ہے جب کہا جائے نا کہ اہلِ بیت سے کیا مراد ہے کہتے ہیں صرف پانچ تن مراد ہیں خود اللہ کے نبی ہیں حضرت علی ہیں حضرت فاطمہ ہیں اور حسنین ہیں بس آپ نے ایک چادر کے نیچے لے لیا تھا آپ نے فرمایا یہ میرے اہلِ بیت ہیں تو جب تم ناماننے پر آؤ نبی کی ازواج کو اہلِ بیت سے خارج کر دیتے ہو اور جب بات بگڑ جائے تم سے سنبھلے نہ پھر حضرت عمر کو بھی اہلِ بیت میں لے آتے ہو کوئی ایک پیمانہ رکھو یہ لینے کے بات اور اور دینے کے بات اور یہ کہیں اور چلاو یہ کیا بات ہوئی خیر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور پھر اس کے بعد یہ جو معاملہ اس وقت پیش آیا تھا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا بقول ان لوگوں کے پہلے سے اعلان ہو چکا تھا غدیرِ خم کے موقع پر اعلان ہو چکا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے سنا تھا یا باقی صحابہ نے بھی سنا تھا اگر بقول ان کے کہ حضرت اللہ کے نبی نے اعلان کیا غدیرِ خم کے موقع پر وہ صرف علی کو بلا کر کان میں کہا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگی اللہ کے نبی کی عادت کیا ہے جب انتظامی مسئلہ ہے تو سب کے سامنے بیان کیا بقول تمہارے غدیرِ خم پر جب اعلان ہو گیا تھا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنانے کی باری آئی تو حضرت علی کھڑے ہو کر کہہ سکتے دینا کہ اللہ کے نبی نے غدیرِ خم کے موقع پر مجھے کہا تھا مجھے کہا تھا کہ میں اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل ہوں تو لہذا یہ خلافت مجھے دے دی جائے یہاں تو ایسا ملتا ہی نہیں ہے جب سکیفہ بنی سائدہ کے اندر یہ لوگ اکٹھے ہوئے حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو امادہ کیا کہ خلافت کے بارے میں حضرت ابو بکر کا فیصلہ کیا جائے یہ حضرت علی کی کوششوں سے ہوا ہے یہ کہنا کہ حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننا چاہتے تھے اللہ کے نبی بھی چاہتے تھے لیکن بن نہ سکے علیہ عزباللہ ان تین خلافہ نے زبردستی اس معاملے کو اپنی طرف لے لیا ہے اس سے بڑی شیطنت اس سے بڑی خواست اس جہان میں نہیں ہو سکتی کہ صحابہ اکرام کی آر لے کر اہلِ بیعت کی آر لے کر فاتح خیبر کی آر لے کر شیرِ خدا کی آر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے کی آر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ عزباللہ ناکام ثابت کرنے کی کوشش کی جائے یہ باتیں ہم تم سے ایسے نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں کہ تم اپنے چاند ہواریوں میں بیٹھ کر کہلو یہ اہلِ حق جب تک زندہ ہیں نبی کا بھی دفاع کرتے رہیں گے اور نبی کے اصحاب کا دفاع بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ بھول جاؤ تم کہ ہم جو بات بھی کہیں گے مان لی جائے گی دلائل کی دنیا میں آؤ دلائل کی دنیا میں لاتھی سے نہیں گولی سے نہیں دلیل کی دنیا میں آؤ خود تمہاری کتابیں بول پڑیں گی خود تمہاری کتابیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت علی اس بارے میں سرگرم دے کہ خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بنانا چاہیے وہ کہاں گئی تمہاری غدیر خم کی باتیں وہ کہاں گئی تمہاری صحیح بخاری پر اعتراض والی باتیں جن میں تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا چاہتے تھے عمر نے کہہ دیا حضور کے باقی صحابہ بھی خاموش ہو گئے اور حضرت عمر نے کہہ دیا حضور بھی خاموش ہو گئے علی بھی خاموش ہو گئے عباس بھی خاموش ہو گئے ازواج متحرات بھی خاموش ہو گئیں نبی کی بیٹی بھی خاموش ہو گئی یہ تمہیں زیب دیتا ہے تم جیسے کالے دماغ والوں کو یہ زیب دیتا ہے اہل حق کے سینے روشن ہیں ان میں ایمان کی زیادہ موجود ہے ان میں ایمان کا نور موجود ہے نبی کی محبت کا نور موجود ہے صحابہ اکرام کی محبت اور عقیدت کا نور موجود ہے وہ اس طرح کے اندھیروں کو قبول نہیں کرتے ایسا نہیں کہ جو آئے اور کہتا جائے ہم مانتے جائے ایسا نہیں اور پھر اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کہہ دیا آپ مجھے بتلائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی وجہ سے صدیق بھی خاموش ہے حضرت عمر کی بات سے عثمان بھی خاموش ہے علی بھی خاموش ہے صحابہ اکرام بھی خاموش ہیں خود اللہ کے رسول بھی خاموش ہیں ایسا نہیں تھا اور یہ صحابہ اکرام کے مزاج میں اللہ رب العزت نے بات رکھی دی کہ وہ جس بات کو حق سمجھتے تھے حق طور پر کہہ دیتے تھے دینی معاملات کے اندر کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے یہی حضرت عمر ہیں ان کے جسم پر مال غنیمت آیا چادریں آ گئی دو خودبہ دے رہے ہیں ایک صحابی کھڑے ہو گئے امیر المومنین جتنی مال غنیمت کے اندر چادریں آئیں ہیں وہ چادریں چھوٹی تھیں ان سے لباس نہیں بن سکتا آپ نے مال غنیمت والی چادر سے اپنا لباس کیسے بنا لیا ہے آپ کو بھی ایک چادر ملی اس چادر کے مطابق آپ کا لباس نہیں بن سکتا لیکن آپ نے لباس پہنا ہوا ہے کیسے ہے جواب دو حضرت عمر کے اس وقت سامنے بات ہو رہی ہے جب حضرت عمر کا اقتدار ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں درہا ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے جس وقت ان کا ایک اشارہ سے کسی کی گردن کٹ سکتی ہے اس وقت کھڑے ہو کر سوال ہو رہا ہے عمر سے کہا کہ میں خود جواب دوں یا اس معاملے کی پوری صورتحال واسے کروں کہا کہ جی پوری صورتحال واسے کریں بیٹے کو بلایا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بیٹا تم بدلاؤ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چادر مجھے ملی تھی ایک میرے والد کو ملی تھی میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دے دی تھی جس کی وجہ سے ان کا لباس بن گیا عمر سے تو یہ لوگ نہیں ڈر رہے اس وقت نہیں ڈر رہے کہ جس وقت عمر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے تو باقی صحابہ نہ ڈریں عام مدینہ کی عورتیں نہ ڈریں اگر لفظ آ رہے ہیں حمزہ استفہام کا ہے اس لفظ کا روافظ مانا بگاڑتے ہیں اور وہ لوگ جو شیعہ نواز ہیں وہ بھی بگاڑتے ہیں اور جو شیعت سے متاثر ہیں وہ بھی بگاڑتے ہیں تین کیٹا گریہ ہیں شیعہ خود بگاڑتے ہیں اس کا مانا جو شیعہ نواز ہیں انہیں پتا ہے کہ اس کا یہ مانا نہیں لیکن شیعت نوازی میں وہ بھی مانا بگاڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیعت سے مرعوب ہیں اور اپنے دلائل کا انہیں علم نہیں ہے وہ بھی اس کا معنی بگاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا معنی ہے سمہ علیہ عزباللہ اور اگر یہ اصول نہ ہوتا فقہ کے اندر فقہ اسلامی کے اندر نقلِ کفر کفر نباشت تو ہماری زبانیں کر جاتی ہیں ہم یہ الفاظ ادا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پیغمبر کی ذات کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے الفاظ بولیں گے نقلِ کفر کفر نباشت اور قرآنِ کریم میں اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں کی جہاں پر کباہ کو ذکر کیا ہے انہوں نے اپنے نبیوں کو جو باتیں کی تھی وہ باتیں بھی حکایتاں نقل کی ہیں جس سے فقہہ نے اصول ذکر کیا ہے نقلِ کفر کفر نباشت یہاں پر روافظ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کیا ہزیان بک رہے ہیں میں اس کو اور ذراہ آسان کر دیتا ہوں روافظ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں اور آسان کر دیتا ہوں روافظ اس کا معنی کرتے ہیں کہ کیا اناب شناب کہہ رہے ہیں اور آسان کر دیتا ہوں روافظ اس کا معنی کرتے ہیں کہ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں ہجرہ اس کا معنی کرتے ہیں یہ دوسرا اعتراض ہے اس حدیث پر پہلی بات یہ ہے کہ ہجرہ کا لفظ لغت میں استعمال ہوتا ہے لغت میں بھی اس کا معنی دیکھیں تو ہزیان بکنا اناب شناب کہنا الٹی سیدھی باتیں کرنا بہکی بہکی باتیں کرنا یہ معنی نہیں آتا یہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر اس کو پیش کیا ہے یہ لسان العرب کے اندر مشہور لغت کے امام ابو الفاصل محمد بن مکرم افریقی وہ فرماتے ہیں الحجر زد الوصلی یہ جو حجر کا مطلب ہے یہ وصل کے زد میں ہے وصل کا مطلب ہے ملنا تو اس کی زد کیا ہوگی دور ہونا اس کی زد کیا ہوگی احجرہ کہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کس کی زد ہے وصل کی وصل کا کیا معنی ملنا اور اس کی جو زد ہوگی اس کا کیا معنی ہوگا چھوڑنا دونوں طرح اس کا مصدر آتا ہے تو اس کا معنی لسان العرب کے اندر لغت کی کتاب میں اس کا معنی لکھا ہوا ہے یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا اسی طرح تاج الوروز کے اندر بھی اس کا معنی لکھا ہوا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا ہے کیا اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں چلو جو بات فرمانا چاہتے ہیں لکھوائے بغیر زبانی طور پر ان سے سمجھ لو یہ معنی ہے اہا جرہ کا اور علیہ عزباللہ نبی کی دشمنی میں صحابہ اکرام کو آڑ بنا کر اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے جن کو نقل کرنے سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے تو یہ اس لفظ کا معنی یہ درست نہیں بنتا لغت کے اندر بھی ہے اور قرآن کریم نے اسی لفظ کو متعدد مقامات پر سکر کیا ہے سورة النساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اب اس کا کیا معنی کریں گے یعنی بیویوں کو اپنے بستروں کے اندر چھوڑ دو یہ حجر والا معنی کریں گے چھوڑنے والا علیہ عزباللہ یہاں وہ معنی نہیں ہو سکتا جو روافظ بیان کرتے ہیں سورة الفرقان میں ہے چھوڑا ہوا اسی طرح سورة مزمل میں ہے چھوڑنے والا معنی تو لغت بھی کہتی ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ حجرہ کا وہ معنی نہیں جو روافظ بیان کرتے ہیں حجرہ کا معنی کیا ہے چھوڑ دینا کہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں پھر لکھنے کی زحمت نہ دو یہ معنی اس کا